تری راؤنڈ برس کنٹرول یونٹ چینج لیور اور ہیمر کے بیچ میں فٹ کیا گیا ہے جب چینج لیور کو بی پوزیشن میں لگاتے ہیں تو اس کا لگ بلیٹ سیلیکٹر کو نیچے دبا دیتا ہے جس سے ریچٹ ویل پال کے ریڈیس پتھ میں آ جاتا ہے جب ٹرگر کو دبایا جاتا ہے تو ہیمر ٹرگر سیر سے آزاز ہو جاتا ہے جس سے پال ریچٹ ویل کے اوپر والے دانت میں فز جاتا ہے اور ویل کو سپرنگ کے برخلاف کھما دیتا ہے اس سے ریچٹ ویل کا پچھلا اور نیچلا کٹاؤ افزیلیری سیر کو پیچھے کی اور اپنے سپرنگ کے ٹینشن کے برخلاف دبا دیتا ہے اور فائرنگ پن کے پیچھے والے حصے پر ٹھوکر مارتا ہے جس سے ایک راؤنڈ فائر ہو جاتا ہے جب روٹیٹنگ بولٹ اور پسٹن ایکسٹینشن پیچھے کی حرکت کرتے ہیں تو ریچٹ ویل اپنی جگہ پر رکا رہتا ہے پال اپنے سپرنگ کے تناو کے برخلاف دب جاتا ہے اور ہیمر پیچھے دب جاتا ہے اس سمیں ٹرگر دبے ہونے کے قارن ہیمر کو ٹرگر سیر روک نہیں پاتا ہے اور دوسرا راؤنڈ بھی فائر ہو جاتا ہے اس سمیں ریچٹ ویل کا دوسرا دانت پال کے ساتھ فس جاتا ہے اور ریچٹ ویل کا پچھلا اور اوپر والا دانت اوکزیلیری سیر کو پیچھے دباتا ہے جب چال والے پرزے پیچھے آتے ہیں تو پال بھی ہیمر کے ساتھ پورا پیچھے گھوم جاتا ہے اسی سمیں پال اور ریچٹ ویل کا ملاب ٹوٹ جاتا ہے جب ہیمر پیچھے آتا ہے تو ہیمر کو نہ ٹرگر سیر روکتا ہے اور نہ ہی اوکزیلیری سیر روک پاتا ہے اس پرکار تیسرا راؤنڈ بھی فائر ہو جاتا ہے جب ہیمر پورا پیچھے آتا ہے تو ریچٹ ویل نیچے کی حرکت کرتا ہے اور اپنی جگہ پر واپس آ جاتا ہے اس سے ٹرپنگ پلیٹ کے اوپر سے بھی ریچٹ ویل کا دباؤ ہٹ جاتا ہے اور ٹرپنگ پلیٹ اوپر اٹھ جاتا ہے اب اوکزیلیری سیر آزاد ہو جاتا ہے اور ہیمر پر سوار ہو جاتا ہے اس پرکار تیم راؤنڈ فائر ہونے کے بعد اگلا راؤنڈ تب تک فائر نہیں ہوگا جب تک ٹرگر کو ریلیز نہ کر دیا جائے